موسیقی 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 اینکی موسیقی 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 پیش کیا گیا ہے ترجمہ کب تک موقع نہیں آ پایا تھا سور مبارک بنی اسرائیل کی آیت ہے اور ہمارے موضوع سے بالکل اتنی مطابقت ہے اس آیت میں کہ چونکہ ہمارا موضوع ہے شاہ کربلا و منتقم کربلا اور ہم سید الشہدہ و زمانے کے امام حضرت حجد فرزند زہرہ امام عصر والزماع جلاللہ تعالی فردہ الشریف اللہم صلی اللہ ان دعا امام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم میں تقریباً ایک سو چھ آیات ہیں کہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے مطابق جن میں حضرت حجد کا ذکر رہا ہے شیعہ روایات کی بات نہیں کر رہا ہے اہل سنت کی روایات کے مطابق ایک سو چھ آیات ہیں جس میں فرزند زہرہ کا ذکر موجود ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ وہ آیت ہے کہ جو اس اعتبار سے یونیک ہے کہ اس ایک آیت میں سید الشہدہ کا ذکر بھی ہے اور فرزند زہرہ امام زمانہ کا ذکر بھی ہے ایک آیت میں کہ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے سورہ موارک بنی اسرائیل آیت کا نشانہ تینتیس پروردگار کا حکم ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ لَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ اِلَّا بِالْحَقِ حَوَرْدَار وہ جان کو جسے اللہ نے محترم رکھا ہے حبردار کبھی قتل نہ کرنا یہ جو قتل ہو رہے ہیں اس وقت جو ایک انسان کو قتل کر دے کہ جبکہ اقساس بھی نہ ہو فساد فی الارز کرتے ہوئے قتل کر دے وہ ویسے ہی کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا تو کیا قتل کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کی سریح انخلاف ورزی کرتے ہوئے لَا تَقْتُلُ النَّفْسَ لَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ خبردار اس نفس کو قتل نہ کرنا جیسے اللہ نے محترم رکھا ہے اللہ بالحق اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی قتل کر دے مَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومَ ہاں کسی کو مظلوم قتل کر دیا جائے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَا تو اللہ کہہ رہے ہم نے یہ اصول رکھا ہے کہ ہم اس کے وارث کو یہ توفیق عطا کریں گے کہ وہ اس کا انتقام لے سکے کہ یہ نابی المبدہ میں شیخ سلمان قندوزی حنفی رحمت اللہ علیہ برادہ نلسنت کی کتاب ہے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا پہلا حصہ نواز رسول سے متعلق ہے اور اس آیت کا آخر حصہ فرزند زہرہ سے متعلق ہے کہ نواز رسول وہ ہیں جن کی جان محترم تھی نہ حق قتل کیا گیا اور آخر حصہ وہ کہ اللہ ان کے وارث کو ان کے انتقام کی توفیق عطا فرمائے گا کہ ایک آنے والا ہے مہدی حصہ امام زمانہ کے بارے میں شیعہ سننی صرف یہ اختلاف تو سکتا ہے کہ ان کی ولادت با سعادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن ایک مہدی تشریف لانے والے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے چاہے شدید ترین متعصب ہوں ہر ایک یقین رکھتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ امام تشریف لانے والے ہیں بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ منجی عالم کے نام سے یعنی عالمین کو نجات دینے والا عیسائیت بھی یقین رکھتی ہے کہ ایک آنے والا ہے یہودیت کا عقیدہ ہے کہ ایک آنے والا ہے ہندوئزم کا عقیدہ ہے کہ ایک آنے والا ہے یہ جو میرا موضوع نہیں ہے ورنہ ہر مذہب میں زمانے کے امام کا کوئی تصور موجود ہے حتیٰ یہاں پر جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کے جو پادری ہیں انہیں فادر کہا جاتا ہے تو یہاں پر ویلیم نام کے ایک پادری تھے جنہیں فادر ویلیم کہا جاتا تھا وہ تشریف لائے کرتے تھے جب یہاں عیسائیوں میں جب ان کے پادریوں کا ایک کورس ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں عوضہ علمی عقوم ہے اس کا ایک کورس ہوتا ہے اس کے بعد ایک عالم بنتا ہے تو وہاں کورس ہوتا ہے اس کے بعد کورس میں پڑھتے پڑھتے ایک انسان پادری بن جاتا ہے تو پادری کے ڈگری دی آتی ہے تو فادر ویلیم آیا کرتے تھے پاکستان کے پادریوں کو ڈگریاں دینے کے لیے تو ایک مرتبہ جب تشریف لائے تو ان کی ایک شیعہ آلیم دین سے ملاقات ہوئی تو شیعہ سے انہوں نے سوال کیا کہا کہ تمہارے ہاں بھی کوئی پادری ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی پادری ہوتے ہیں اب پادری سے مراد اس کی آلیم دین تھے تو کہا کہ وہ اپنے کسی پادری سے ملاو ہمیں تو علامہ اظہر حسین زیدی صاحب اس وقت حیات تھے تو یہ ویلیم صاحب آلیم دین تھے تو کہا فادر زیدی صاحب تھوڑی بات چیئے تو اس کے بعد سوال کیا کہا کہ دیکھئے ہمارا بھی اخیدہ ہے کہ ایک آنے والا ہے کون کہہ رہا ہے عیسائی کہہ رہا ہے ہمارا بھی اخیدہ ہے کہ ایک آنے والا ہے آپ کا بھی اخیدہ ہے کہ ایک آنے والا ہے لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ کا اس کے ظاہرے عیسائی تھا تو تنس تو کرنا تو اسے کہیں نہ کہیں تو اس نے کہا کہ دیکھئے جو آپ کا اخیدہ ہے کہ ایک آنے والا ہے وہ زمین پر ہے اس وقت مولا اس وقت دنیا میں موجود ہے نا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ وہ کہاں ہے حضرت عیسیٰ کہاں ہیں آسمانوں پر ہیں ہمارے عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر رکھا ہے آپ کے مہدین یہاں زمین پر ہیں تو کہنا چاہتے تھے کہ آسمان والے کی عزت زیادہ ہے یا زمین والے کی عزت زیادہ ہے تو فادر ویلیم نے فادر زیدی صاحب سے یہ کہا تو فادر زیدی صاحب نے ایک عجیب جواب دیا کبھی دیکھو بات یہ ہے کہ تم غلط سمجھے اصل میں چونکہ مہدی زمان بھی زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہیں تو اللہ نے عظمت کے ترازو کو رکھا اور ترازو میں رکھنے کے بعد تیہ کرنا چاہا کہ کس کی عظمت زیادہ ہے ایک پلرے میں مہدی کو رکھا ایک پلرے میں عیسیٰ کو رکھا اب آپ کے عیسیٰ کا پلرہ آسمان تک پہنچ جائے تو میں کیا کروں صلوات بر محمد و آل محمد تو حضرت عیسیٰ اس کے بعد انہوں نے کہا کہا کہ اچھا اب یہ ایک بات بتائیے وہ فادر ویلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہہ سے سے لیں یہ بتلا دیجئے کہ ایک شخص پتہ پوچھنے کے لئے آیا بھٹکا باتا پتہ پوچھنے کے لئے آیا تو دو لوگ اسے نظر آئے ایک سو رہا تھا ایک جاگ رہا تھا تو سونے والے سے پتہ پوچھے گا یا جاگنے والے سے پوچھے گا کس سے پتہ پوچھے گا جاگنے والے سے سیدھا جواب ہے کہ جاگنے والے سے پوچھے گا لیکن وہ فادر زہدی صاحب جوتے وہ ظاہر ہے کہ اگر مجھ جیسا کوئی جاہل ہوتا وہ کہہ دیتا جاگنے والے سے پوچھے گا وہ سمجھ گئے کہ مقصد کیا اس کا پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو سرکار محمد مصطفیٰ ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یعنی وہ بظاہر تو سو چکے ہیں آرام فرما رہے ہیں بظاہر تو ان کا وجود نہیں ہے ہمارے عیسیٰ زندہ ہیں تو اگر بھٹکیوئی انسانیت پتہ پوچھنے کے لئے آئے تو جو آرام کر رہے ہیں ان سے پتہ پوچھے یا جو جاگ رہے ہیں ان سے پتہ پوچھے مقصد یہ تھا اس کا تو انہوں نے مسکرائے اس قرآنے کے بعد کہا کہ جو سو رہا ہے اس سے پتہ پوچھے گا ایسی ڈھٹائی کی آپ سے توقع نہیں تھی اتنی ڈھٹائی کہ ایک جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے جاگنے والے سے نہیں سونے والے سے پوچھے گا سونے والے سے کیسے پوچھے گا اور فرمائیے گا دیکھیں ہم امیر المولین کے فضائل تو سنتے ہیں اور دل سے نعرہ حیدری نکلتا ہے لیکن کبھی زمانے کے امام اور کبھی سرکار ختمی مرتبت اس لئے کہ ان کا نام بھی نام اگرامی محمد ہے اور آخر امام کا نام بھی نام لینے سے منع کیا گیا اس نام کو لیکن اصل نام اگرامی ان کا یہی ہے لہذا جب آپ کتابوں میں دیکھیں گے کہ ان کا نام کیا لکھا ہے تو اصل نام مہدی تو لقب ہے نام میں کیا لکھا جاتا ہے میم حے میم دال لفظ محمد پورا نہیں لکھتے اس لئے کہ لفظ محمد جب تک ظہور نہ ہو جائے اس کی کچھ خاص مسئلحتیں ہیں تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے کہا گیا کہ مہدی کے نام سے پکارو ورنہ میم حے میم دال کہو تو انہوں نے کہا کہ سونے والے سے پوچھیں گے وہ سونے والے سے کیسے پوچھیں گے تو انہوں نے عجیب جواب دیا ابھی دیکھو سونے والے سے اس لئے پوچھیں گے پتا کہ جو جاگ رہا ہے وہ بھی اس بات کے انتظار میں ہیں کہ یہ سونے والا بیدار ہو جائے تو اس سے اپنا پتا پوچھو کیسے پوچھیں گے بلکل بے نہیں یہی بات یہ ظاہر ہے کہ یہ علماء کے پاس جو جواب آتے ہیں کیسے آتے ہیں اس لئے کہ یہ آئمہ کے غلاموں کے غلام ہوتے ہیں جب میرے آٹھ میں امام علی اپنے مصر رضا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے مشہد مقدس کہ انشاءاللہ آپ کو جانا بھی نصیب ہو وہاں پر کہ مولا نے خود زمانت لیے کہ جو میری زیارت کو ہے جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے یا میرے مرنے کے بعد آئے میں تین مقامات پر اس کے کام آؤں گا کہ میں زمانت لیتا ہوں پہلا عندہ سوال منکر و نکیر منکر و نکیر سوالات کے لئے آئیں گے مولا رضا نے کہا میں زمانت دیتا ہوں تیری مدد کو آؤں گا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر مولا رضا کیا نہیں ایک آل مفتی کے وعدے پر شک ہو سکتا ہے کسی نے کہا تھا کہ مولانا کے وعدے پر شک ہو سکتا ہے مولا کے وعدے پر شک نہیں ہو سکتا تم مولا وعدہ کر رہے ہیں کہیں میری زیارت پر آؤ عندہ سوال منکر و نکیر میں منکر و نکیر کے وقت تمہاری مدد کو آؤں گا پھر مولا دوسرا موقع کون سا ہے عندہ تتائیور القطب اس میں سے ایک ایک موقع ایسا ہے جو تفصیل کے قابل ہے کیوں مولا نے یہ تین موقع کہے اس لیے کہ منکر و نکیر کے سوالات کا موقع سب سے سخت ہے قبر میں اس کے بعد میدان محشر میں سب سے سخت موقع جب کتاب کھولی جائے گی نامہ اعمال اب حساب ہو رہا ہے جناب کتنی نیکیاں کی کتنی برائیاں کی ہیں مولا رضا نے کہا کہ جو میرا ظاہر ہے اسے حساب اور کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی تیرا مولا رضا تیری مدد کو پہنچ جائے گا اچھا نامہ جنت بھی مل گیا حساب اور کتاب کلیر کر دیا مولا نے نامہ جنت مل گیا جنت میں جارے لیکن ایک مرحلہ باقی ہے پولیسیرات کا اسے کہ جسے جنت میں جانا ہے اسے پولیسیرات سے گزر کا جانا ہے ڈائریک نہیں پہنچ سکتے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ڈائریک پہنچیں گے ان کا روایات ملک سے ذکر ہے لیکن ویسے انسانیت کو گزر کا جانا ہے کون سا پولیسیرات وہ پولیسیرات وہ ہے یہاں کی منسپلٹی نے نہیں بنایا وہ کہ جو ٹوٹ کر گر جائے لیکن ہے اتنا باریک اور ہے اتنا تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز اور آنکھ سے زیادہ گرم کہ ہزار سال تک اس کی چڑھائی ہے اور ہزار سال تک اس کا راستہ ہے اور ہزار سال تک اس کی اترائی ہے وہ گزرنا ہے گزرو پولیسیرات سے جنت ہے لیکن یہاں سے گزرو اچھا پچھلے تو کہاں جائیں گے جہانم میں نیچے تب کیا کیا جائے مولانا نے کہا اندس سرات مولانا رضا نے کہا جو میرا ظاہر ہوتا ہے منکر و نکیر کے وقت بھی آتا ہوں نام آمال کے وقت بھی آتا ہوں پولیسیرات پر بھی پہنچ جاتا ہوں اللہ زندہ بار مردہ بار لطیف بات یہ ہے کہ یہاں مولانا نے جنت کا ذکر نہیں کیا کہ پھر جنت میں بھی پہنچا کے رہوں گا مولانا منکر و نکیر کے سوالات کے وقت آ رہے ہیں نام آمال کے وقت آ رہے ہیں پولیسیرات پر آ رہے ہیں مولانا آخری مرحلہ رہ گیا جنت میں داخل ہو جائے ایک مومن اس کی بھی تو زمانت دے دیتے نہیں مولانا جواب دیں گے اس لئے میرے جد پہلے ہی فرما کر گئے ہیں حب علی جواز الجنہ علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے جس کے پاس سے وہ داخل ہو جائے اہل عبیت کی محبت پر شیعہ سننے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے امامت پر ہے محبت پر نہیں ہے یہ جو قتل کرنے والے مخصوص چولہ ناسبی لوگ ہیں یہ جن کے دل میں بغض ہے اہل عبیت اتھار ہے ونہا کیا سننی محبت نہیں کرتے علی سے کرتے ہیں کہ امام حسین امام حسین علیہ السلام سے نہیں کرتے کرتے ہیں محبت اہل سنت بھی کرتے ہیں جو قتل کرنے والا اسے پتا نہیں ہے اسے یہ دماغ میں اس کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر میں نے ایک شیعہ مار دیا رب تو برادہ حسین علیہ السنت بھی ان کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی ایک اپنے اس شخص کو مار دیا جو میرا ہم فکر نہیں ہے تو مجھ پہ جنت واجب ہو جائے گی اس بیچارے کو پتا نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہے باقی تو چھوڑ دیجئے عبادت حسین اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جو بغیر حب علیہ ابن عبی طالب اطاعت کر رہا ہے ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے اللہ اکبر نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں لیکن نماز کس کے سامنے تسلیم ہوتی ہے ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے اور علی ولی کی یہ مدہت نماز کرتی ہے علی ولی کی یہ مدہت نماز کرتی ہے اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز اسی کی شکل پہ لانت نماز کرتی ہے بس بس یہی رکھنا تو مولا رضا علیہ السلام کی زیارت یہ بات میں نے کیوں کی تھی اس لئے گزارش کی تھی جب مولا رضا تشریف لے گئے تھے یہ جو علامہ عزر صلی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ جو سو رہا ہے اس سے پوچھے گا یہ کہاں سے انہیں میرا سطح ہوئی تھی جب مولا تشریف لے گئے تھے مشہد مقدس تو وہاں بڑا اجتماع تھا نون مسلمز کا اور وہاں پر اسلام پر اعتراضات ہو رہے تھے اور معمول الرشید میں یہ دم نہیں تھا کہ جواب دے سکے لہذا مولا رضا تشریف لے جاتے ہیں اسلام کو بچانے کے لئے بعض علماء نے لکھا ہے جیسے حسین ابن علی کی حجرت مدینہ سے کربلا اہم ہے ویسے یہ علی ابن موسر رضا کی حجرت مدینہ سے مشہد مقدس اہم ہے بچائے ہیں مولا نے وہاں پر مذہب اہل بیت کو حتی اسلام کو اگر اسلام مولا تشریف نہ لے جاتے اسلام ختم ہو جاتا اس نے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جتنے عالم اسلام کے عالم میں سب کو بولا لاؤں سب آ جاؤں سب کو جمع کیا گیا سوال کیا ہے کہ یہ بتلاؤ کہ آپ کے خیال میں آپ کے نبی وہ زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے کبھی وفات فرما گئے کہ یہ بتاؤ کہ میرا عیسیٰ زندہ ہے یا انتقال ہو گیا کہ عیسیٰ زندہ ہے تو کہا اسے نبی مانیں کہ جس کی وفات ہو چکی ہو یا اسے مانیں کہ جو زندہ ہو لوجیکل سوال ہے بات کوئی جو زندہ اسے مانو اچھا بات ٹھیک ہے اور اچھا یہ بتلاو کہ کیا آپ میرے عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے کون ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانتا ہو اس لئے کہ مسلمان ہونے کے لئے فقط سرکار پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوت پر ایمان ضروری ہے فقط شریعت محمدی پر عمل ہے لیکن ایمان تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پر ہے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا تو اسے نبی مان لیں جیسے دونوں مانتے ہوں یا اسے مانے جیسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو اب عالم اسلام کے بڑے بڑے مفتیان اکرام تشریف فرما ہے ان کا حلیہ میں نہیں بتلانا چاہتا ورنہ یہاں پر ممبر سے بتلائے بھی جا سکتا ہے کہ سر پر کیا ہوگا اور جناب علی چہرے پر کس قسم کیا اثار ہوں گے بھئی یاروں کی تو یہی کیفیت ہوتی ہے نا پھر اللہ انہوں نے کہا مامون ہمیں تو محلت دے دے کہ ہم جواب ڈھونڈ کر لیں آئے اس نے بڑے مشکل سوال کی ہیں ہم جواب ڈھونڈ کر لیں آئے کہ تین دن کے لئے محفل برخواست ہوتی ہے تین دن بعد پھر محفل لگی میں رکنا نہیں چاہ رہا اس واقعے پر آگے جانا مجھے منزل کچھ اور آج کچھ اور سوچ کر آئے تھا اور یقین جانئے گا کہ یہ واقعہ میرے شیڈیول میں نہیں تھا کہ مجھے پڑھنا ہے لیکن اب زبان پر آ گیا مولا رضا کی مدہت ہے تو پھر کیسے روک دوں اپنے آپ کو دیں تو تین دن محفل برخواست ہو گئی تیسرے دن تشریف لائے وہ ایک اکیلا پادری بیٹھا ہوا ہے یہ دو سو علماء تھے تاریخ میں لکھا دو سو علماء دو سو علماء ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں البتہ وہ دو سو کے جو حیدر کے در سے دور تھے اور پھر اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو حیدر کے در سے دور ہوتا ہے وہ در بدر ہو جاتا ہے یہ اصول اللہ کا مامون نے کہا تم جواب لے کر آئے وہ کہاں لے کر آئیں کہ کیا جواب ہے کہ جواب یہ ہے کہ یہ بہت گمراہ کن سوال کر رہا ہے لہٰذا واجب القتل ہے اسے قتل کر دیں فورا نام اب سمجھ میں آگیا کہ کوئی سوال کرے اور مقابلے پر جواب نہ آ رہا ہو تو قتل کر دینا یہ پرانی ہی سنت چلی آ رہی ہے جواب نہیں آ رہا تو قتل کر دو سمپل اب مامون اور رشید نے جو کچھ ان دوستوں کو کہا وہ جا کر تاریخ میں دیکھے گا ممبر پر دورائے جانے کے قابل نہیں ہے اب مامون پریشان ہو گیا کہ جواب کون دے گا اب اس کا اس لیے اسے اسلام سے امدردی نہیں ہے اسے امدردی ہے اپنی خلافت سے اس لیے کہ ہیں خلیفت المسلمین اور اگر بغیر جواب کے دلیل پھیل جائے تو گمراہ ہو جائیں گے لوگ اس کا ایک وزیر آتا ہے بات نہیں ہے کہ کیوں اس لیے کہ ایک جواب دینے والا موجود ہے کون جواب دینے والا ہے کہ ابھی مدینہ میں علی کا ایک وارث زندہ ہے طلب کی دی مولا کو طلب کیا گیا کہ شان سے مولا کا سفر ہوا وہ جا کر بھی تاریخ میں دیکھئے گا کہ مولا نے شہپور پر رکھتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں جیسے حدیث سلسلت الزہب کہتے ہیں اس کے بعد مہا پر مولا نے اپنے قدم مبارک سے ایک موجزہ دکھلایا اور چشمہ جاری ہوا جو آج تک بہ رہا ہے اور اس کے بعد پھر نیشہ پور سے آگے بڑھتے ہیں تشریف لاتے ہیں مشہد مقدس جو خوراسان کہا جاتا تھا داخل ہوتے ہیں امام کا استقبال کیا گیا محفل سجائی گئی دو سو علماء بھی بیٹھے ہوا ہیں وہ ایک اکیلہ آیا ہوا ہے مامون نے امام کو بالکل اپنے ساتھ بٹھایا مسنت پر کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور اس سے کہا پوچھ اس نے کہا ان دو سو سے پوچھوں مامون نے کہا نہیں دو سو سے نہیں اب ان سے پوچھتو اور آپ کو ولا ہے علی بن عبی طالب کا لطف محسوس ہوگا ابھی اس نے کچھ پوچھا نہیں امام نے اس کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا سلونی سلونی قبل انتفقدون سلونی جو پہلے نے دعویٰ کیا تھا وہ آٹھ میں نے دھورا دیا اس لیے کہ علی اور اولاد علی کے علاوہ جس نے یہ دعویٰ کیا اسے موں کی کھانی پڑی ہے یہ صرف ان پر دعویٰ سچتا ہے تو کہا سلونی اچھا وہ تو ظاہرہ چمپئن بنا وہ اس نے کہا میں دو سو کو شکست دے چکا ہوں یہ اکیلہ ہیں اسے کیا معلوم اب اس نے اس کے ذہن میں ترتیب کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ میرے عیسیٰ کو مانتے ہیں نہیں مانتے اس کے ذہن میں یہ کہیں گے میں مانتا ہوں یہ سامنے کہہ دے گا کہ میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا تو اسے نبی مانے جیسے دونوں مانتے ہوں یا اسے مانے جیسے ایک مانتا ہوں ایک نہ مانتا ہوں تو اس نے سوال کیا اور اس کے بعد ترتیب کیا ہے اس کے بعد ترتیب یہ ہے کہ جنابِ علی یہ انتقال فرما گئے ہیں وہ زندہ ہیں تو زندہ کو مانے یا انتقال ہو گئے اس کا اسے مانے لیکن واقعن وارث علی ممبر خوراسان پر ویسے بول رہا تھا جیسے علی ممبر کوفہ پر بولتے تھے ایک جملے میں بات ختم کی ایک جملہ جواب ختم ہو گیا معاملہ اتنا سوال کیا آپ عیسیٰ کو مانتے یا نہیں مانتے مولا نے کہا کہ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آیا تھا اور اگر تو کہے تو تیری انجیل سے وہ آیات بھی سنا دوں کہ جو تحریف شدہ نہیں ہیں کہ جس میں محمد مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے میں تو اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد کی رسالت کو لے کر آئے تھے اگر اس کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہے جنہوں نے رسالت محمد کو بیان نہیں کیا تو اسے ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں اچھا وہ سر جھکا ہے بیٹھا ہے امام نے کہا کہ اب مجھے بھی جازت ہے کہ میں تو اسے ایک سوال کرلوں اس نے کہا سوال کرلی جائے آتا ہو کوئی جواب دے دوں گا آگیا نا کھل میں ایک جملے میں امام نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کیا حضرت عیسیٰ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ روزے نہیں رکھا کرتے تھے اس نے کہا کیا بات کر دیا آپ نے زہد عیسیٰ تو مشہور ہے ہمارے بھی کتابوں میں حضرت عیسیٰ جیسا متقی انبیاء میں ان کا تو زہد مشہور ہے کہ ساری زندگی نمازیں پڑھیں ساری زندگی روزے رکھے کہ اچھا اگر تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نے ساری زندگی نماز بھی پڑھی ساری زندگی روزے بھی رکھے تو یہ بتا کہ اگر عیسیٰ خدا تو اسے خدا مان رہا ہے تو عیسیٰ کس کی نماز پڑھا کرتے تھے اور کس کے لئے روزہ رکھا کرتے تھے کس کے لئے کیا کرتے تھے اب وہ سر چھکا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد جواب نہیں ہے اور یہ دو سو یہاں سے کہنے ہیں اب پوچھ تو اب تو پوچھ لے ایک مرتبہ ان کی جانب دیکھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اور پھر مولا کی جانب دیکھ کر کہتا ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ یہ وسیع رسول اللہ ہے حسن یہ پورا سلسلہ مجھے بات لانے ہی تھی بارویں تک پوری کائنات کی تاریخ گزارش کر رہا ہوں دیکھ لیجئے گا نسلن بعد نسلن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہو کے بہت بڑا عالم و فاضل ہو اس کا بیٹا بہت بڑا عالم ہو جائے پوتا بہت بڑا عالم ہو جائے لیکن پوری کائنات کی تاریخ گزارش کر رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بارہ نسلیں اس انداز سے آئی ہو سامنے یہ فقط نسل فاطمہ زہرہ کا کمال ہے یقین جانئے گا بی بی کے ذات اقدس پر ایک درود بید ہے محمد رال محمد پر یہ نسل پاک ہے کہ جس میں بارہ مسلسل معصوم ہستیاں کہ امام شافعی علیہ رحمہ ورانہ سنت اگر سن رہے ہیں تو میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ نام وہ ہیں ان کی ذات نہیں ان کا نام کہ اگر یہ بارہ نام لکھ کر وہ مولا کے زمانے میں اس وقت موجود تھے یعنی آٹھوے امام تک انہوں نے بات کہی تھی کہا کہ اگر یہ نام آئمہ کے یہ لکھ کر کسی بے اقل کو پڑھا دو اور وہ آقل ہو جائے تو ناموں کے صدقے میں اقل مل جائے تو حیرت نہ کرنا ناموں کے صدقے میں ذات کی بات نہیں کر رہا جس کے نام میں یہ طاقت ہو کہ بے اقل کو بہا اقل بنا دے وہ کتنے اقل کے اندے ہوں گے جن کے سامنے ذات علی موجود ہو علی کو چھوڑ کر ہاکے میں شام کو پکڑ لیں جن کے سامنے حسین ابن علی موجود ہو یزید کو خلیفہ بنا لیں اس کی اقل پہ کیا ماتم کروں میں اور تمہارے ہم آجا یہ جو سلسلہ ہے پورا باروے تک مجھے آنا ہے لیکن یہ سلسلہ ایک دفعہ اس کا تعارف ہو جائے ہمارے ایک عالم دین تھے ایک مرتبہ پہنچے ایک مقام پر ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب فضائل بیان کیے جائیں اپنے اپنے آئمہ کے یا اپنے اپنے پیروں کے تو ہمارے عالم دین کی باری آئی انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی وہاں سے انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت فلان 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 نے یہ ارشاد فرمایا انہوں نے گھور کے دیکھا بھئی علی کے علاوہ امیر المومنین کسی اور کا لقب مناظرے کی گنجائش نہیں تھی انہوں نے کہا کہ میرے مولا امام المتقین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہا کہ میرے مولا امام المتقین حضرت فلان 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 نے یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہا کہ میرے مولا سلطان الولیہ اسداللہ علی علیہ السلام نے اشاعت فرمایا انہوں نے کہا میرے مولا سلطان الولیہ اسداللہ حضرت فلاں فلاں نے اشاعت فرمایا اب یہ جناب یہ جو نام لے وہاں پر وہ لقب تو انہوں نے پروردگار سے کہا کہ مالک کو اب ایسا لقب عطا کر دے کوئی ایسی بات بتا دے کہ یہ جواب نہ دے سکے سامنے جب ذکر علی کا موقع ہوتا ہے تو پروردگاری زبان سے جاری کرواتا ہے تو مدد عطا ہو جاتی ہے اب جناب علی وہیں الہام عطا ہوتا ہے انہوں نے اس کی جانب دیکھا کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسیق عاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر میرے مولا علی رضا ابن موسیق عاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اس جانب دیکھ کر کہا کہ ذرا تو بھی تو اپنا سیکوینس بیان کر دے اس طرح ترطیب تو بھی اپنا سیکوینس بیان کر دے انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس تو ایک سٹیپلز سے زیادہ دوم ہے تو یہ جو شجرہ ہے جسے قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے پاکیزہ ترین شجرہ جس کا اختتام اس ہستی پر ہو رہا ہے بس اب گویہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو تمام تقاریر تھیں ہیں اشتے اشتے تمہید بن رہی تھے اس ہستی پر آنے کے لئے یہاں تک کہ دیکھئے جو آخری ہستی ہے نا خاتم الاوسیاں ہے زمانے کے امام اب اللہ کی حجت کا اختتام ہو رہا ہے یہاں پر اگر شعورہ تشریف فرمائے تو وہ جانتے ہیں کہ جو نظم لکھی جاتی ہے اس کا سب سے اہم شیر اس کا مقتہ ہوتا ہے سب سے اہم مقتہ سارا زور شائر مقتے پر لگاتا ہے اگر روبائی ہو چار مصروں کی تو سب سے اہم چوتہ مصرہ ہوتا ہے مخمص ہو تو سب سے اہم پانچوہ مصرہ ہوتا ہے مصدس ہو تو سب سے اہم چھٹا مصرہ وہ بیعت کا ہوتا ہے تو جو اختتام ہوتا ہے اس پر ساری قوت صرف کی جاتی ہے پروردگار نے آدم سے لے کر خاتم تک بھیجے علی سے لے کر عسکری تک بھیجے اب آخری رہ گیا قرآن میں اعلان فرمایا بقیت اللہ خیر اللکم اب جو اللہ کے پاس بچا ہے وہ سب سے بہترین ہے تمہارے لئے یہ بقیت اللہ ان کا لقب ہے خیر اللکم اللہ کے پاس جو بقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں تصور فرمائیے گا کہ چودہ قصیدے میں لے کر آئے پڑھنے کے لئے میں نے ایک قصیدہ پڑھا آپ نے کہا کہ حضور بسم اللہ ایک دوسرا ہو جائے آپ کی فرمایش پر دوسرا قصیدہ پڑھا پھر کسی نے کہا تیسرا بھی پڑھ لیجے آپ کی فرمایش پر تیسرا پڑھا پھر چودہ قصیدہ پانچ پر قصیدہ یہاں تک کہ میں نے تیرہ قصیدے یکی بعد دیگرے فرمایش پر پڑھ لیے جب تیرہ پڑھ لیے نا تو آخری پر میں نے کہا کہ دیکھو اب مجھ سے کوئی فرمایش نہ کرنا اس لئے کہ میرے پاس بقیہ یہی ایک ہے یہ ایک بقیہ جو بچا ہوا آخر میں اللہ نے کہا بقیت اللہ خیر اللہم اس آیت کی تعویل میں اپنی طرف سے گزارش نہیں کر رہا علماء اہل سنت کی کتابے جا کر دیکھئے گا کہ اللہ نے ایک کو باقی رکھا ہے جو سب سے بہتر ہے قرآن کہہ خیر اللہم تمہارے لئے بہتر ہے اور اس ایک میں تمام صفات کو جمع کر دیا ساری صفات اس لئے جب مولا پر درود بھیجا گیا ہے ایک تو درود ہوتا ہے اہل بیت پر جنرل درود بھیجے محمد وعالی محمد فر اللہ صلی اللہ لیکن ایک خاص زمانے کے امام کا درود ہے جو خواجہ نصیر الدین ہے توسین اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب امام کو درود بھیجو تو ویسے درود بھیجو اور کاش اگر کوئی سی پرنٹ کروا سکے تو بہت اچھی بات ہے امام زمانہ علیہ السلام کا خاص درود کہ مولا کو یاد کرو تو کیسے یاد کرو کہ اللہم صلع علی صلع وسلم کہ پروردگار تو درود بھیج اور رحمتیں بھیج کس پر امام زمانہ پر ہے لیکن آغاز کہاں سے ان کے کن کن القاب سے علی صاحب الدعوة النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاثر الباقریہ یہ سب امام کے لقب ہیں زمانے کے امام کے لقب ہیں یہ ایک ایک امام کے صفت مہدی زمان میں پہنچی ہے والمعاثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والحجت الالہیہ درود بھیج محمد اللہ علیہ محمد یعنی پروردگار تو اس پر درود بھیج جو اپنے زمانے کا محمد یہ درود میں ہے امام کے جو اپنے زمانے کا محمد اپنے دور کا علی اسمت میں فاطمہ زہرہ کا وارث حلم حسنی کا حامل شجاعت حسینی کا علم بردار جو عبادت میں سجاد ہے جو اپنے علم میں باقر ہے جو اپنے آثار میں جعفر صادق ہے جو قزم الغیز میں موسیٰ ہے جو حجتوں میں رضا ہے امام زمانہ پر درود ہو رہا ہے جو حجتوں میں رضا ہے جو جود اور سخاوت میں تقی ہے جو نکاوت اور پاکیزگی میں علی نقی ہے جو حیبت میں عسکری ہے اور وہ ایسا ہے کہ جو غیبت میں اللہ کی ماننے دور میں سل ہے آپ تصور کیجئے گا کس امام کے چاہنے والے ہیں ماننے والے معمولی بات نہیں ہے یہ جیسے لیڈر کا مقام بلند ہوتا ہے اس کے اصحاب کا مقام بھی ویسے ہی بلند ہوتا ہے لہذا امام معصوم کی حدیث ہے فرمایا کہ جو غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر یقین رکھتا ہے اور اس قائم کا حقیقی انتظار کر رہا ہے اس کا مقام اور اس کا ردبہ تاریخ اسلام میں آنے والے ہر مومن سے زیادہ بلند ہے امام نے فرمایا ہے آپ کا مقام آپ کے لئے حضرت شیعہ جانے حیدر کررار کی یہ ایک عجیب فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا حضرت موسیٰ تیس دن کے لئے گئے تھے حارون کو اپنا نمائندہ بنا کر دس دن کے لئے اور اللہ نے روک دیا چالیس دن ہو گئے تو جب اکتیسوے دن قوم پہنچی حضرت پہنچی حضرت موسیٰ نہیں آئے وہ انہیں کہا لگتا ہے حضرت موسیٰ تو ختم اب نہیں آنے والے پہلے دن ہی یہاں تک کہ دس دن کی غیبت تھی فقط اکتیس سے چالیسوے دن دس دن میں پوری بنی اسرائیل کی قوم ساموری کی پوجا کرنے لگی اس بچڑی کی جیسے ساموری نے بنایا تھا تو بنی اسرائیل وہ تھے جو دس دن کی موسیٰ کی غیبت برداشت نہ کر سکے شیعہ یانِ حیدرِ کررار وہ ہیں جو بارہ سو سال سے اپنے امام کے منتظر ہیں منتظر ہے موسیٰ 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 گفتو احتیام تک پہنچا رہا ہوں زیادہ تفصیلیں نہیں کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ جب چھٹی ساتھویں محرم آئے گی اس کے بعد پھر تھوڑی سی تفصیلیں گفتو گزارش کروں گا تو یہ وہ ہیں کہ جن تک ہر امام کی صفت پہنچی ہے ہاں غیبت میں ہے جو آپ نظر نہیں آتے تو ہم کیسے مانیں نظر نہیں آتے تو ہم کیسے مانیں عجیب بات ہے اس مسلمان پر جو ہر غیبت پر یقین رکھتا ہے خدا نہ کبھی نظر آیا ہے نہ اس وقت آ رہا ہے نہ کبھی آئے گا محمد مصطفیٰ پہلے نظر آئے تھے لیکن اب قیامت تک کبھی نظر نہیں آئیں گے قیامت کبھی نظر نہیں آئی ہے بات میں نظر آئی گی امامت وہ ہے جو پہلے بھی نظر آئی تھی بات میں بھی نظر آئی گی ہے ہر غیبت پر یقین ہے اچھا اس سے بڑھ کے گزارش کر دوں ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے اس کی عقل پر جو شیطان کی غیبت کا تو یقین رکھتا ہو کاش میرا جملہ پہنچ سکے شیطان کبھی نظر آیا ان صاحب کو کبھی آئینے میں نظر آ گیا تو الگ بات ہے ویسے شیطان نظر نہیں آیا لیکن یقین ہے سب کا بہکا رہا ہے شیطان غیبت میں لیکن بہکا رہا ہے اچھا غیبت میں جو بہکا رہا ہے کیا کراچی والوں کو خالی بہکا رہا ہے نہیں لاہور والوں کو بھی بہکا رہا ہے اسلامباد والوں کو تو زیادہ ہی بہکا رہا ہے کیا کیا جائے بلکہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے بھی لیڈر بن جاتے ہیں اس لئے کہ وہ شیطان ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ پر جوڑ گئے تو اسلامباد والوں کو بھی بہکا رہا ہے اچھا کیا خالی پاکستان والے بہکے میں انڈیا والے بھی بہکے میں افریقہ والے بھی بہکے میں امریکہ والے بھی بہکے میں ایک شیطان ساری دنیا کو بہکا رہا ہو تو کسی کو نہ اعتراض ہو نہ کوئی شبہ ہو دین پر اگر اللہ اپنی حجت کو باقی رکھ دے جو ساری دنیا کے لئے ہدایت بن جائے اس کی غیبت سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے ہو گیا پڑھ چکا ہوں پہلے بھی لیکن اچھا لگتا ہے اسے پڑھنا اس لئے دور آدم ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضہ بھی عدالت الائی کا تقاضہ شیطان غیبت میں ہے کہ اللہ رحمان کے بغیر چھوڑ دے گا انسانیت کو شیطان تو ہو لیکن ہدایت کرنے والا نہ ہو ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضہ بھی جان لیوہ ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو جان لیوہ ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلی سے لئی چھپ کے جب چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلی سے لئی ہے تقاضہ عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو اللہ اکتر یا رسول اللہ ماشاءاللہ یا تو غیبت میں کیا اتراز ہے بس زیادہ اس پر بات نہیں کر سکوں گا باتیں بہت ہیں انشاءاللہ پھر اگر موضوع میں آ سکا تو پھر غیبت پر انشاءاللہ بات کریں گے تو غیبت پر کسی کو اتراز کرنے کا حق نہیں ہے شیطان بھی غائب ہے اللہ نے اسے غائب رکھا ہے میں نے ایک جملہ عرض کیا جتنا بڑا لیڈر ہوگا چاہنے والوں کی ذمہ داری اتنی بڑھ جائے گی اگر کوئی ایسا ویسا نتو خیرہ لیڈر ہوتا کچھ بھی کرتے رہتے فرق نہیں پڑتا لیکن چھٹے امام نے اشارت فرمایا دیکھو تم ہمارے چاہنے والے ہو ہمارے لئے باعث زینت بننا باعث شرم و حیانہ بننا اس لئے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارا فیصلہ کریں گے امام غائب نہیں ہے نا غائب نظر نہیں آ رہے نا تو لوگ کیا کہیں گے یہ ہیں اس امام کے ماننے والے امام کا جملہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں بہچانیں گے تو نعوذ باللہ کسی امام کے چاہنے والے کی زبان پر جھوٹ و غیبت و فہش کلام آ جائے تو کیا وہ امام کی نمائندگی کا حق رکھتا ہے کیا کسی کے دل میں بغض و کینہ و حسط آ جائے تو کیا امام کی نمائندگی کا حق رکھتا ہے لوگ مجھ اور آپ کو دیکھ کر امام کو بہچان رہے ہیں حسن کس مقام پر چونکہ امام حسین علیہ السلام اور امام زبان علیہ السلام ذرا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھئے گا کس مقام پر تھے مسائب تو مجھے آج سے اہلِ بیت کا ذکر شروع ہو رہا ہے مسائب مجھے اصحاب کی نہیں پڑھنے لیکن کربلا میں اصحاب کا میعار دیکھئے گا وفا کل میں گدارش کر رہا تھا وفا وحبِ قلبی عیسائی ہے وحبِ قلبی کی ماں کا نام کمر ہے ان کی بیوی کا نام ہانیہ ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے مقامِ سعلبیہ پر یہ رہا کرتے تھے سید شہدہ کا قافلہ مقامِ سعلبیہ سے گزرا دیکھا مولا نے ایک خیمہ لگا ہوا ہے آتے ہیں مولا اس خیمے کے پاس دیکھا ایک بوڑی عورت ہے اور ایک خاتون ہے کوئی اسے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے عیسائی تھے یہ کہا کہ ہاں مرد تو ہے میرا بیٹا وحب اس کا نام ہے لیکن وہ پانی لینے کے جب ہوئے امام نے بوچھا کیوں کیوں یہاں پانی نہیں ہے کہا کہ نہیں یہاں پر کوئی چشمہ نہیں ہے میرے بیٹے کو روزانہ دور جانا پڑتا ہے وہاں سے پانی لے کر آتا ہے سبیلے آپ وہاں سے کرتا ہے امام نے اپنے قدمِ مبارک سے اشارہ کیا میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا کہا جب تیرا بیٹا آ جائے اس سے کہنا کہ اس سے اب پانی لے لیا کرے لیکن اس سے کہنا کہ میں آخری نبی کا نواسہ ہوں اور اس سے کہنا کہ اگر ہو سکے تو میرے پاس وہ آ جائے میری نسرت کے لئے پہنچے اب دیکھئے کسی کا دل اگر پاک ہونا امامِ معصوم کا ایک جملہ ہوتا ہے دل پر ایسا لگتا ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے وہاں واپس آیا وہاں کی ماں نے کہا کہ کوئی ہستی تشریف لائیں تھی کہہ رہی تھی کہ میں آخری نبی کا نواسہ ہوں وہ مظلوم لگتے تھے تو چلو ان کی نسرت اور ان کی مدد کے لئے چلتے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے جب تک میں ان کے پاس نہ پہنچ جاؤں وہاں نے اپنی ماں کو لیا اپنی زوجہ کو لیا کیسے زندگی بدلتی انسان کی لے کر چلتے ہیں سید شہدہ کے پاس وہاں باکر ابھی پہلی ملاقات ہے حسین سے وہاں باکر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ اے فرزندِ رسول اے نوازِ رسول آپ کے ہاتھ پر کلمہ اسلام پڑھنے کے لئے آیا آج سے میری جاناب کیا والے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ آشور کا دن جب وہاں کی شہادت ہوئی ہے تو تقریباً روایت کے اختلاف کے ساتھ تیرہ دن گزرے تھے شادی کو فقط تیرہ دن جوان میری مائے بہنیں جن کے سحاگ اجڑ گئے ہیں کل کے واقعے میں اس سے پہلے کے واقعات میں کربلا کا واقعہ سب سے بڑا سہارا ہے حسن تیرہ تیرہ دن کے سحاگ جوان ماں نے اپنے بچے دے دیئے بیویوں نے اپنے شوہر دے دیئے حسین کی مدد کے لئے یہ سب سے بڑا سہارا ہے وہ مولا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے امام کے ساتھ شامل ہو گئے جب آشور کا دن آیا وہاں کہتے ہیں کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے ساتھ میں وہاں کی زوجہ آ گئی اور زوجہ نے آ کر کہا کہ اے وہب تم چلے جاؤ گے اور مجھے معلوم ہے کہ تم رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ ہو گے لیکن یاد رکھو ان سے پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ میری شفاعت کرنا اور ان سے کہنا کہ میری زوجہ بھی ہے جو آپ کی چاہنے والی ہے وہ وہ بھی آپ کے نواسی کی چاہنے والی ہے میری شفاعت کرنا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے جملہ کہا کہ کلیجہ پڑھ جاتا ہے کہا مولا دیکھئے وہب تو مارا جائے گا اور میں بیوہ ہو جاؤں گی مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں ہے میں تو نئی مسلمان ہوئی ہوں تو مجھے یقین ہے کہ یہ فوج بے حیاء ہے یہ خیموں پر حملہ کر دے گی اور میرا خیمہ محفوظ نہیں رہے گا میرا پردہ اور چادر محفوظ نہیں رہے گا لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ زینب تو نواسی رسول ہے کون کے خیمے کی جانب نہیں بڑھے گا مولا مجھے اجازت دیجئے جب وہب کی شہادت ہو جائے تو میں بیوی کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ میری چادر محفوظ رہ سکے ایک مرتبہ حسین نے سر کو چکایا اور رونا شروع کیا دل میں کہا ہوگا ایسا ہو جائے وہب تجھے کیا معلوم زینب امم گلسو بے مقنہ و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں یہ تھے اصحاب حسین وفا کا عالم یہ ہے کہ اپنا سب کچھ حسین کی خدمت میں دے دیا امام زمانہ کا وہ عاشق نہیں ہو سکتا کہ جس کا چہرہ بھی ویسا نہ بن سکے جیسے مولا چاہتے ہیں کیا مولا کے چہرے پر ریش مبارک نہیں ہے میں کیسے اس چہرے کو لے کر مولا کے پاس جاؤں جس پر مولا کی یہ نشانی موجود نہ ہو میں اتنی قربانی نہ دے پاؤں ورف ہمارے ہاں اور اس کے بعد جب وہب کی شہادت ہو گئی میں نے ارس کیا مجھے اہل بیت میں سے ذکر کرنا ہے وہب کی شہادت ہو گئی نا تو ان ظالموں نے یہ کام کیا کہ وہب کا سر سرطن سے جدا کیا اور اس کے بعد ماں کی جانب سر کو بھینگ دیا خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دیکھا کہ جوان اس کا سر جیسے ہی ماں کے پاس پہنچانا تو ماں نے اپنی آگوش میں لیا اور نہیں معلوم کس اندہ سے پیار کیا ہوگا اور مجھے نہیں معلوم دل میں کیا کیا خیال آئے ہوں گے لیکن اتنا کیا کہ پیار کرنے کے بعد کہا کہ اے وہب تیرا شکریہ تو نے مجھے حسین کی ماں فاطبہ زہرہ کے سامنے سرخ رکھر کر دیا اس کے بعد وہب کے سر کو رکھا اور مقتل میں چھوڑ دیا کسی بیوی نے سوال کیا تیرے بیٹے کا سر ہے تو لاتی کیوں نہیں ہے کہا جو حسین پر حدیعہ کر دیا اسے وہاں بس لے کر دیا حدیعہ کر دیا یہ تھے حسین ابن علی کے اصحاب خدا کی قسم عجیب اصحاب تھے کہ چھٹے ماں اشارت فرماتے کہ اے شہدہ کربلا آپ بھی پاک ہو گئے آپ کے صدقے میں وہ زمین بھی پاک ہو گئے جس میں آپ دفن رہے ہیں یہ شہدہ کربلا کا مقام میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے اے شہدہ کربلا چھٹے ماں اشارت فرما رہے ہیں لیکن ان شہیدوں میں جہاں وہب جیسا بھی ہے کہ جس کی شادی کو چند روز گزرے ہیں وہاں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں کہ جو اس عمر تک بھی نہیں پہنچ پائے ہیں جو سات اور آنٹ برس کے بچے ہیں آج مجھے ان کا ذکر کرنا ہے یہ معصوم سے بچے وہ ہیں کہ جو علی مرتضی کے نواسے ہیں اور جعفر تیار کے پوتے ہیں اور ذکر کرنے سے پہلے ان معصوم بچوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں جملہ گزارش کر دوں دیکھئے فرش عذاب پر جب انسان آتا ہے تو ایک بہت بڑی تمناہ لے کر آتا ہے کہ مولا میں یہاں گناہگار آیا ہوں لیکن اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ یہاں سے پاک واپس جانا چاہتا ہوں یہ تمناہ ہوتی ہے کہ مولا میں یہاں سے تاہر ہو کر میں اپنے گناہوں کی بخشش کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں دیکھئے بس اوقت ہوتا یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں مسائب بھی انسان سنتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آ پاتے رونے جیسی شکل امام نے کہا کہ اگر آنسو نہ آئے رونے جیسی شکل بناو اور رونے جیسی شکل بنا کر میرے حسین کو یاد کرو لیکن یہ کہ جب آنسو نہیں آ پاتے تو کیا کیا جائے گناہوں کی مغفرت کے لئے کیا کیا جائے جب آنکھوں میں آنسو نہ آ پائیں تو ایک مرتبہ اسحاق اپنے امار آتے ہیں چھٹے امام کے پاس کہتے ہیں مولا میں بہت گناہگار ہوں میں گناہوں پر رونا چاہتا ہوں لیکن میرا دل سخت ہو گیا ہے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ پاتے مولا میں کیا کروں امام نے کہا اے اسحاق یہ بتا کہ تیری ماں زندہ ہے یا مر گئی ہے اس نے کہا میری ماں مر چکی ہے کہا اپنی ماں کو یاد کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اس نے کہا مولا جب میں اپنی ماں کی ان نعمتوں کو رحمتوں کو یاد کرتا ہوں میرا دل نرم ہو جاتا ہے میرا دل غمگین ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں امام نے کہا بس تو اپنی ماں کو یاد کر اور جب آسو آ جائے تو ان آسو کے صدقے میں گئے بروردگار ان آسو کے صدقے میں مجھے معاف کر دے خدا اتنا قریب ہے کہ تیری ماں کے آسو کے صدقے میں تجھے معاف کر دے گا اب ایک جبلہ کہوں گا جو اپنی مومنہ ماں پر روحے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو جو اون و محمد کی ماں زہرہ میں گبرا برو جو فاطمہ زہرہ کی بیٹی زہرہ میں گبرا برو خدا اسے کیسے معاف نہ فرمائے گا یہ وہ زینب ہے جس نے پانچ برس کی عمر میں اپنی ماں کو درودیوار کے درمیاں دیکھا ام المصائب ہے غموں کے انتہائے اس بی بی پر اس لئے کہ جس نے پانچ برس کی عمر میں اپنی ماں کا جنازہ ویسے دیکھا ہو کہ باپ غسل دے رہا ہو اور فریاد کرتے ہوئے باہر آ جائے اور زینب تڑپ کر کہے کہ بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے اور علی فریاد کرے تیری ماں کے پہلوں میں کوڑے گلے شاہر ہم تک موجود ہے دل کہتا زینب نے گریہ کیا ہوگا لیکن علی نے تسلی دے کر کہاوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا لیکن تجھے تو کربلا سے گوفا گوفا سے شاہر کوڑوں پر کوڑے گا جداکم اللہ امام زمانہ نے کہا ہے میں نے کل عرض کیا تھا میری دادی زینب کبرہ کے مسائب پڑھو اور میرے ظہور کے لئے دعا کیا کرو اے مولا امام زمانہ میرا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ آپ ظہور کر سکے لیکن آپ کی دادی فاطمہ زہرہ اور زینب کبرہ کے مسائب کے انتقام کے لئے مولا ظہور فرمائیے گا ہم جنازے اٹھا رہے ہیں آپ کی محبت میں مومنین شہید ہو رہے ہیں مائیں اپنے گودیوں کو کھو رہی ہیں خواتین بیوہ ہو رہی ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں مولا سب آپ کی محبت میں ہیں آپ کے منتظر ہیں کفر زند زہرہ کا ظہور ہو گئے مولا امام زمانہ کس پر سب سے زیادہ روتے ہیں وَلَعَبْكِ أَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دُمُعِ دَمَا آج زینب کے دو بچوں کا ذکر ہونا ہے پہلے ماں پر تو رو رہے ہیں اس کے بعد بچوں کا ماں تم بھی کریں گے کسی نے پوچھا ایک عارف نے سوال کیا مولا آپ روتے ہیں آپ نے خود زیارتِ ناہیہ میں کہا ہے کہ میں خون کے آنسو بہاتا ہوں مولا کس پر خون کے آنسو بہاتے ہیں کیا قاسم کی پامال لاش پر خون کے آنسو روتے ہیں مولا نے کہا نہیں میں جس مسئیبت پر روتا ہوں اس پر قاسم بھی خون کے آنسو روتے ہیں کہا مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوں پر روتے ہیں کہا نہیں اس مسئیبت پر عباس بھی خون کے آنسو روتے ہیں مولا حسین کی پامال لاش پر کہ نہیں اس مصیبت پر حسین بھی روتے ہیں مولا کس مصیبت پر کہ میں خون کے آسوب آتا ہوں کہ زینبِ قبرہ کے سر پر چاہتا ہے منادی ندا دے رہا ہے یہ علیہ و فاطمہ کی بیٹی آئے جزاکم اللہ ماشاءاللہ گریہ ہو رہا ہے فاطمہ زہرہ نہیں معلوم کس کے پہلوں میں بیٹی ہو اپنی دختر کا برسہ قبول کر رہی یہ بہن عجیب بہن ہے خدا کی قسم کسی بھائی کو یہ ایسی بہن نصیب نہ ہو سکی جو اللہ نے حسین کو عطا کی تھی زینب کی صورت میں مکہِ معظمہ سے کچھ یہ قافلہ چلا تھا دیکھیں اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلا ہے مکہ پہنچا ہے شابان کا مہینہ گزرا رمضان شوال زلقد زلحج مولا نے مکہ سے خروج فرمایا ابھی کچھ آگے بڑھا تھا مسجد تنعیم جسے مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں جہاں سے احرام بندہ جاتا ہے مکہ کے لوگوں کے لیے کچھ آگے وہاں سے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ عبال فضل عباس آتے ہیں کہتے ہیں اے مولا ذرا اپنے قافلے کو روک دیجئے گا کہ ابباس ابھی تو ہم آگے بڑھے ہیں کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے اس قافلے کے پیچھے کوئی آنا چاہ رہا ہو حسین نے قافلہ روک دیا کچھ دیر بعد پتا چلا کہ عبداللہ ابن جعفر تیار زینب کبرا کے شوہر ہیں اپنے دو ماسوم بچوں کو لے کر آ رہے ہیں اون و محمد جب مدینہ سے چلی تھی زینب تو اون و محمد ساتھ نہیں تھے عبداللہ ابن جعفر تیار ضعیف ہو چکے ہیں نظر بہت کم آتا ہے کمر جھکی ہوئی ہے اپنے دونوں بچوں کو لے کر آ رہے ہیں مولا حسین کے پاس پہنچے اے مولا میں اپنی زوجہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں حسین نے خیمہ لگا دیا زینب کبرا اندر تشریف فرما ہے زیسے اسلام کیا جواب سلام کے بعد ابھی عبداللہ کچھ کہتے اس سے پہلے زینب کبرا نے کہا اگر آپ مجھے واپس مدینہ لے جانے کے لئے تشریف لائے ہیں تو زینب پر شوہر کی اطاعت واجب ہے میں آپ کے ساتھ مدینہ چلوں گی لیکن دیکھ یاد رکھیے گا اگر زینب حسین سے جدا ہوئی تو زینب زندہ تو نہیں جا بھائے گی زینب کے جنازہ یہاں سے چلے گا عبداللہ نے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا ہے بی بی ہاں میری سوجہ ضرور ہے لیکن میں آپ کے مقام کو جانتا ہوں ہاں فاطمہ زہرہ کی بیٹی ہیں ہاں علیہ مرتضہ کی بیٹی ہیں میں آپ کو حکم دینے کے لئے نہیں آیا میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لئے آیا ہوں آپ کے جد عبداللہ نے عجیب حدیث سنائی کہ آپ کے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا جب سفر پر جاؤ تو صدقہ دے دیا کرو میں سامانِ صدقہ ساتھ لایا ہوں میرے مولا حسین سفر پر جا رہے ہیں اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایک کو اپنی جانب سے صدقہ کر دیجئے گا ایک کو میری جانب سے تزاکم اللہ خدا آپ کی آسوں کو قبول فرما ہے کوئی غمتہ نہ فرما ہے سوائے غم حسین کی خدا آپ کی حاجات کو بھورا فرما ہے عونو محمد سامانِ صدقہ بن کر چلے ہیں آشور کا دن آیا ہے جب شبہ آشور تھی نا ایک ایک بی بی اپنے اپنے وارث کو تیار کر رہی تھی تو زینبِ قبرانے عونو محمد کو سامنے بٹھلایا تھا کہا کل مامو پر مشکل وقت آنے والا ہے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو قاسم کا لاشا تم سے پہلے آ جائے اکبر کا لاشا تم سے پہلے آ جائے اور ایک مرتبہ میر انیس علی اللہ مقامہ نے عجیب شعر کہا ہے زینبِ قبرہ کیسے سمجھا رہی ہوں گی اپنے بچوں کو ایسے جہاد کرنا تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو ارے فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسِ علی کے ہو ایسے جہاد کرنا آشور کا دن آیا یہ دو معصوم سے بچے سات اور آٹھ برس کے آراتے مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے گا دیکھیں مامو اور بھانجے کا عجیب رشتہ ہوتا ہے نا جس میں بھانجا مانگا کرتا ہے اور مامو اس کی خواہش کو پورا کیا کرتا ہے لیکن یہ عجیب بھانجے ہیں حسین کے جو اپنے مامو سے موت مانگ رہے ہیں مامو ہمیں مرنے کی اجازت دے تو حسین اجازت نہیں دیتے تم میری بہن کی نشانی ہو کچھ دیر بعد دیکھا سانی زہرت چاتر اوڑے بے تشریف لا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بھائیہ زینب نے اب تک ساری زندگی گزر کے کچھ آپ سے مانگا نہیں ہے آج بہن مانگنے کے لئے آئی ہے میرے بچوں کو مرنے سے نہ روکو بھائیہ انہیں مقتل جانے دو حسین بہن کی سفارج پر آخری جملہ بس ابدم نہیں ہے کہ پڑھ سکو آپ رو چکے ہیں مجلس تمام ہو چکی ہے اونو محمد چلتے ہیں اور اپنا تعرف کرواتا تھا نا ہر شہید جب جاتا تھا اپنا تعرف کرواتا تھا لیکن یہ پکار پکار کر کہتے ہیں اپنے باپ کا نام نہیں لیا اپنے نانا اور دادا کا نام نہیں لیا کم حسین کے غلام آ رہے ہیں ہم حسین کے غلام آ رہے ہیں لڑتے جاتے ہیں جب ایک بھائی لڑتے لڑتے فوراد کے قریب ہو جاتا ہے تو دوسرا بھائی فریاد کر کے کہتا ہے بھائیہ فوراد کے قریب نہ جانا حسین کی سکینہ بیاسی ہے یہ تین دن کے بھوکے بیاسے بچے ہیں ایک مرتبہ زمین اکربلا بر گرتے ہیں مامو حوالہ آزری سلام ایک طرف سے حسین بڑھے ایک طرف سے ابباز بڑھے لاشے خیموں میں آتے ہیں جب بھی کسی شہید کا لاشہ آتا تھا سب سے پہلے زینب کبر آگے بڑھتی تھی لیکن اب زینب کہیں نظر نہیں آتی زینب کہیں نظر نہیں آتی جو بھائی کو صدقہ کر دیا یہاں تک کہ شام کے زندان سے جب رہائی ملی تھی ایک ایک شہید کا سر آیا قاسم کا سر ام فروانے لیا اکبر کا سر ام لیلہ نے لیا دو سر ایسے تھے جن پر رونے والا گوئے شام کی عورتوں نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے زینب نے کہا میں ان کی دکھیاری ماں اپنے بھائی کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں ایک مرتبہ بی بی نے وقت ماتم کیا جب مدینہ واپس پہنچیں ماں کون محمد کے حجرے نظر آئے گھارے میرے شہروں ماں تمہارا ماتم نہ کر سکتا شہدادی شہدادی سب سے پہلے ایک دعا اور مجھے یقین ہے کہ یہ دعا کبرا کے دل کا واسطہ ہے اسی بی بی کا واسطہ ہے جس نے اپنے سب کچھ حسین پر دے دیا اس بی بی کے مزار کو ظالمین کے شر سے محفوظ فرما وہاں جتنے ظالمین ہیں انہیں جل سے جل واسلے جہنم فرما جو جو بی بی کی زیارت پر جانا چاہتا ہے اس کے لئے وسائل کو فراہم فرما بہت سے مومنین نے التماس سے دعا کا ہے کسی نے رس کے لئے کسی نے کہا ہماری اولاد کے لئے دعا کیجئے گا کسی نے کہا ہمارے گھر کے لئے دعا کیجئے گا کچھ نے امتحانات کے لئے کہا ہے ہر مومن مومنہ کے لئے اور ایمان کی سلامتی کے لئے ازاداروں کی جان و مال کی حفاظت کے لئے تین مرتبہ امی یجیب کا ورد انشاءاللہ کہ کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے اس فرشیدہ کے صدقے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیبال مبتر عیدان دعاہو جزاک اللہ بلند آباس امی یجیبال مبتر عیدان دعاہو زہور امام زمان کے لئے امی یجیبال مبتر عیدان موسیقی 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 موسیقی